سیریل تو اسے نینا ملائی کے میں سنجیو راجیب پوچھتے ہیں کہ بھانو چاچا آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں کیا کوئی زیادہ بڑا رہیس ہے یہاں پر بھاگوان کے سامنے آ جاتے ہیں دیو نارانو کہتے ہیں کوہو سے کہ زیادہ پر اپکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ ہوگی تمہارا پریوار ہی اس میں پریشان ہو جائے وہاں بولتی ہے نہیں میں اپنے پریوار کو کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ مجھے آسیرواد دیجئے بھانو چاچا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تم لوگ فالتو میں ہی پریشان ہوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مت بتائیے ہم پوچھ لیں گے پتا جی سے اور کوہو کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عجت پر کوئی آنچ آئے تب ہی کہتے ہیں دیو نارانو کہ یہ بہت پرانی بات ہے بولتی ہے کوہو کہ تم بتاؤ ان کے سر پر رکھ کر آسیرواد دیتے ہیں اور کوہو بولتی ہے آپ بتائیے آخر بات کیا ہے تب ہی چلانے لگتا ہے وہاں سے راجیب اور پرانام کرتے ہیں دیوی ماں کو دونوں لوگ کہتے ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں سننا ہے تو میں بتاتا ہوں یہاں پکڑ لیتا ہے وراج اپنی پتنی ریا کو اور پھر اس پر بندوق تان کر کہتا ہے رک جاؤ نہیں مار دوں گا گولو وہ رک جاتی ہے اور پھر تب ہی وہاں پر ہوتا ہے اب دیش اور دیکھ رہا ہوتا ہے پکڑ کر لی جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ بڑی مسکل سے تم میری پکڑ میں آئی ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور چلو یہاں سے تم میں بتاؤں گا تمہیں تم وہاں پر تھیں تو بہت بول رہی تھی ادھر پر دیر ناران کہ کہتے ہیں کہ نیچی آواز میں بات کرو میں باپ کو ادھر پر وراج کہتا ہے کہ تم راجیو کے دم پر بہت گراج رہی تھی اب بتاؤ یہاں تمہیں کون بچائے گا میں بتاتا ہوں کون ہے اور یہاں چپ چاپ جو بھی چندل دیکھ رہا ہے نا وہ سامنے آئے اگر اس میں دم ہے تو اور تم میری بیوی ہو میں تمہیں لے جاؤں گا وہ اسے گاڑی میں بٹھال کر لے جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے کہ کون ہے سامنے آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور گاڑی میں بٹھال کر چلا جاتا ہے ادھر پر افدیش پریشان سا رہتا ہے تب ہی راجیو کہتا ہے بابا بتاؤ کیا راج ہے اور بوا آپ اور بھانو چاچا چپ چاپ کیوں ہیں کچھ رہسے کی چادر اڑھی ہوئے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے بابا کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسے ہی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے یا بہت پرانا راج ہے یہ ابھی سے نہیں چالو ہے تمہاری کالج سے نہیں ہے ہمارا کھون ہے